ڈاکٹر باری نے ایک اور سکینڈل کو بسٹ کیا ہے دوستو آپ میں سے قریباً سارے لوگ اس کو جانتے ہوں گے یہ بندہ سوسائٹی کے بیٹرمنٹ کے لئے کام کرتا ہے دوستو اس نے ایک اور سکینڈل کو بسٹ کیا ہے کیا ہی سکینڈل آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ لیں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے دوستو سے بھی روکیسٹ ہے کہ چنل کے ساتھ جڑ جائے چنل کو سبسکرائب کر رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ڈاکٹر باری نائک چودہ اکتوبر 2024 کو مجھے ایک کال آتی ہے ایک لڑکی کال کرتی ہے اور وہ روتے روتے کہتی ہے کہ میرے ساتھ ریپ ہوا ہے اور اس کے بعد اس لڑکے نے میرا ہر ایک ثبوت چھینہ ہوا میرا خون بھی اس نے چھینہ اور میں دربدر کی ٹھوکرے کھاتے ہوئے گھر پہنچی ہوں میں یہ درد یہ تکلیف کسی کو نہیں بول سکتی ہوں صرف آپ کو بول سکتی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کشمیر سوسائٹی پیٹر آرکل سوسائٹی ہے اور لڑکیاں شرماتی ہیں یہ چیزیں ڈسکس کرنے میں ایون اس نے اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ ڈسکس بھی کیا لیکن اس کو میں نے اتنا کانونس کیا اتنی ریکویسٹ کیا پولیس ٹیشن جاؤ وہاں پر ایک اپلکیشن دے دو میں ساتھ آتا ہوں ایس ایس پی صاحب سے ملیں گے لیکن وہ بیچاری کانونس نہیں ہوئی ڈر کے مارے کیونکہ اتنا ٹراما میں تھی اس نے منع کیا آج تک میں اس کو ریکویسٹ کرتا گیا روز کانونس کیا لیکن وہ نہیں گئی اس کے بعد وہ لڑکی سیرے کہتی ہے اس لڑکی نے میرا فون بیچھے کوئی ثبوت نہیں ہے اس لڑکی نے لیکن چند جگہوں پر کہا کہ میں کہاں کہاں گئی چھوٹے چھوٹے جگہوں پر جہاں پر وہ گئی ان کے بیس پر میں نے کلیکٹ انفارمیشن کی چودہ تاریخ سے آج آج تک میں ایکیس تک کلیکٹ کرتا گیا اس میں میں نے ایون ایس ایس پی بارم اللہ کو بھی لکھا ہوا ہے ایون آئی جی کشمیر کو بھی میں نے لکھا ہے رپریزنٹیشن دی ہے کہ یہ لڑکا کلپرٹ ہے اس نے ایک لڑکی کے ساتھ غلط کیا ہے اس میں پوری کہانی میں نے لکھ کے دے دی اس کو رٹن اپلیکیشن میں ای میل کے ذریعے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہر ایک پیرنٹ سے جمہوین کشمیر میں کہ اپنے بچوں کو دیان رکھا کرو کہ کہی یہ کسی ٹریک پہ تو نہیں فس رہی ہے کیونکہ لڑکے ان کو فیزیکلی ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ایکانومکلی ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور کہی کہی ان کو سائیکولوجکلی ٹراما میں ڈال دیتے ہیں لڑکے جو درندے ہوتے ہیں اور درندی دن با دن بھرتی جا رہی ہے اس لیے مین صرف یہ ڈاکٹر باری نہیں ہے جو کنٹرول کرے گا ہر ایک پیرنٹ کی ریسپونسپلیٹی ہے ہر ایک سٹیزم کی ریسپونسپلیٹی ہے صرف پولیس اور ایڈمیسٹریشن کا کام نہیں ہے ہر ایک بھندے کو انیشیٹیو لینا پڑے گا تب ہی کنٹرول ہوگا جب ہم نے چند ایویڈنس کلیکٹ کیے تو مجھے آ گیا ایک ایمو برو جس کے ادھر لکھا ہوا ہے میر تاؤسی اب بھی ایک آکاؤنٹ ہے اب بھی یوزر ہے یہ اور نیچے لکھا ہے انڈیان آرمی آپ خود پیچھے دیکھ سکتے ہو یہ لڑکیوں کو بہت مہینوں سے میسیج کرتا ہے ان کو ٹارگٹ بناتا ہے کیونکہ صاف ٹارگٹ وہی ہوتی ہے ان کو ایموشنلی اٹیج کرتا ہے ایموشنلی اٹیج کرنے کے بعد ان کو میسیج ڈال دا رہتا ہے میری ایک آکاؤنٹ میں 35 لیکس ہے میری ایک آکاؤنٹ میں 60 لیکس ہے اور لڑکیاں بیچاری چند ٹارگٹ بن جاتی ہے کیونکہ چند لوگ ستائی ہوئی یا اور کسی چیز سے تو وہ اٹریکٹ ہوتی ہے جب اٹریکٹ ہوتی ہے تو اس آئی سے درندو کے جال میں فز جاتی ہے سیم اس نے بھی کیا جبکہ اس کا اچوال نام یہ نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک ایپ بھی فیمیل یوزر ہوتی ہے اس کو ٹارگٹ کرتا ہے اس کو جب اپنے جال میں فساتا ہے دو تین مہینے اس سے بات کرتا ہے اس کو پیار میں فسا دیتا ہے پھر اس کو ملنے کے لئے بلاتا ہے ملنے کے بعد اس کو زور زبرستی کر کے جمہو پہنچاتا ہے جب جمہو پہنچاتا ہے یہ جو بندہ ہے یہ چھے اکتوبر ٹوٹھرڈی ٹوٹھرڈی فور کو کس نام سے سید عباس حسین لیٹ سید نزیر حسین جو رہنے والا ہے زمبورہ کا پٹن مہرہ کا بارمولہ کا وہ ہوتل بک کرتا ہے سمپرک جمہو میں اور اس سمپرک ہوتل میں یہ آٹھ تاریخ کو اسی انو سینٹر لڑکی کو پہنچا دیتا ہے پلاننگ پہلے سے یہ ہوتی ہے اس کو وہاں پہنچاتا ہے اس کو تین دن وہاں رکھتا ہے گیارہ تاریخ تک اس کے ساتھ غلط کرتا رہتا ہے اور اس کو دمکاتا ہے تھرٹ دیتا ہے اور وہ بھی مطلب ایک تھرٹ اور گیاس کے ذریعے وہ اس کا ہر ایک چیز مانتی ہے پھر وہ گیارہ تاریخ کو اس کو اٹھاتا ہے اور لے کے آتا ہے بارہ مللہ بارہ مللہ وہ بک کرتا ہے ہوتل سمرکنڈ سمرکنڈ ہوتل میں اس کو رکھتا ہے پھر میں نے وہاں سے سی سی ٹی وی پوٹیج بھی نکالی ہے سمرکنڈ ہوتل میں رکھتا ہے اس کے ساتھ غلط کرتا ہے پھر اس کو بارہ تاریخ کو سرنگر پہنچتا ہے سرنگر میں اس کو ڈواپ کرتا ہے اس کا موبیل چھین لیتا ہے جتنے بھی ایویڈنسز ہیں وہ لے کے چلا جاتا ہے اور اس کو سکپ کرتا ہے وہی سے چھوڑ دیتا ہے وہی پہ وہ بے جاری درب درد کی ٹھوکرے کھا کے پھر گھر پہنچتی ہے لیکن ایک گلتی کرتا ہے بارہ تاریخ کو یہ ان کے گھر والوں کو فون کرتا ہے کہتا ہے کہ میں دلی میں ہوں میں ایک کمیوٹر ہوں میں یہاں سے چلنے والا میں اصل میں کشمیر سے ہی ہوں مجھے آپ لوگوں کی یہ لڑکی ملی اس کو کسی نے اٹھا کے لے آیا یہاں دلی اب آپ چار ہزار روپیہ ڈال دیجئے میں بائی ایک ٹکٹ بنا کے اس کو وہاں بیجوں گا اور اس کے فیملی میمبرز اس ہوتل سمرکنٹ جو بارہ ملہ کا ہے اس کے ایکاؤنڈ میں چار ہزار ڈالتے ہیں وہاں پر یہ ناؤ سو روپیہ پے کرتا ہے ایک نائٹ کا اور اکتیس سو روپیہ واپس دیے جاتے ہیں اس بندے کو کس کو سعید عباس کو بارہ اکتوبر کو لڑکی گھر پہنچتی ہے وہ فیملی میمبرز سے یہ ڈسکس کرتے ہیں لیکن کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے نہ گھر والے کیونکہ سوشل سٹیگما کی وجہ سے نہیں کرتا ہے کوئی سپورٹ پھر یہ بیچاری مجھے کال کرتی ہے چودہ داری کو میں اس کو بیگ کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں پولیس دیپارٹمنٹ کے پاس جاؤ پولیس میں ایک اپلیکیشن دے دو مومن پولیس ٹیشن ہے وہاں لیکن وہ نہیں ڈالتی ہے کوئی بھی اپلیکیشن کیونکہ ڈر ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں کا انویسٹگیشن شروع ہوتا ہے انویسٹگیشن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے فون نمبر یہ اسی سعید عباس کا فون نمبر ہے جب ہم اس کو نکالتے ہیں تو یہ سیدھے ڈی پی اگر آپ پیچھے دیکھیں گے آرمی والے کی ڈی پی ہے اور دکھاتا ہے اس کے بعد جب ہم فیس بک ایکاؤنٹ نکالتے ہیں اس کا تو اس میں بھی آرمی کی لگی ہوئی ہے ایمیج اور ایون کہتا ہے کہ میں آرمی میں ہوں اور پھر ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی تھی یہ سچ بول رہی تھی پھر اس کے بعد میرا ایک ٹیم میمبر ہے وہ اس کو کال کرتا ہے سعید عباس کو جب سعید عباس کو کال کرتا ہے تو وہ سیدھے شیئر کرتا ہے سکرین شیئر اس میں وہ فیک آئی ڈی کارڈ دکھاتا ہے اس کو فیک آئی ڈی کارڈ پر لکھا ہوتا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں میجر میر توسیر اور دوسرا فیک آئی ڈی کارڈ آدار کارڈ اس میں بھی میر توسیر تب وہاں جب دکھاتے ہیں وہاں پیرنٹیج نہیں ہوتی ہے تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ اس نے کیا ایڈٹ کیا ہوا ہے دونوں کارڈ ایڈٹ کیا ہے یہ اس کے اپنے کارڈ نہیں ہیں پھر ہم ڈیریکٹلی ہوتل سمرکنڈ بارملا جاتے ہیں وہاں سے سی سی فٹیج نکالتے ہیں سی سی فٹیج کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ہمیں یہ پروہ ہوتا ہے کہ ہاں وہ لڑکی نے گلت نہیں کہا کیوں کیونکہ اس نے بک کیا گیرہ تاریخ کو یہاں ہوتل اور ہوتل والے سے ہماری بات ہوئی تب وہ کہتا ہے میرے ایک آکونڈ میں پائن سے آئے ہر ایک چیز بولتا ہے پھر جمہو چلے جاتے ہیں جمہو میں ہم سیڈے ہوتل سمپرک جاتے ہیں وہاں چھے تاریخ سے دس تاریخ تاریخ تک اس کی بکنگ ہوتی ہے اور کس کے نام سے سید عباس حسین کے نام سے پھر وہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے اس کا جو روم نمبر ہے 302 وہاں سے اس کا آدارکار پتا چلتا ہے آدارکار کے ذریعے ہم اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں اور اس نے اس ہوتل والے کو بھی جو موں میں لپڑا اس کے بعد سترہ اکتوبر کو میں ایک میل کرتا ہوں ایس ایس پی بارم اللہ آئی جی کی ایم آر کے نام ایون پی اے ڈی سی بارم اللہ کے نام میں میل کر دیتا ہوں اور پوری کہانی لکھ لیتا ہوں ایک لڑکی کے ساتھ یہ ہوا اور اس لڑکے کا ایڈرس اور ہر ایک چیز ڈیٹیلز میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ سید عباس جو رہتا ہے لیٹ نظیر حسین کا یہ بیٹا ہوئے زمبورہ میں رہتا ہوں بارم اللہ اپر بیلٹ میں پھر اس کے بارے میں ہر ایک چیز میں کلیکٹ کرتا ہوں ہر ایک انفرمیشن آپ اس کا ایڈرس بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا فوٹوگرافز بھی چند ہے ساتھ اس کے بعد میری ریکویسٹ ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ کے اوفیشل سے میں کوئی ایتھارٹی نہیں تھا انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے لیکن کوئی بھی کشمیر کا بندہ سامنے نہیں آتا اس لڑکی کو انصاف دلانے کے لیے میں نکلا میں نے پورا انویسٹیگیٹ کیا اب آپ لوگوں کی ڈیوٹی بنتی ہے بکاز you are paid for it آپ کو پینسے دیے جاتے ہیں ان چیزوں کو روکنے کے لیے آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا فرض نبھائیے اس کا proper انویسٹیگیٹیشن کیجئے اور اس لڑکی کو کڑی سے کڑی سازا دے دیجئے میں نے خود رپریزنٹیشن دے دی انشاءاللہ میں بروسہ کرتا ہوں یہ لڑکی کے پیرنٹس بھی آئیں گے وہ بھی کمپلینٹ دے دیں گے اور اس کے خلاف سٹرکٹ سے سٹرکٹ ایکشن لینے کی زورت ہے کیونکہ آج ایک گریب کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا کل میں بھی کسی پولیش آفیشل کی بیٹی کے ساتھ ہوگا جو لائر ہے یا جو وہاں پر جیج صاحب بیٹھے ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے ہم بھی ریکویسٹ ہے اس کے خلاف سٹرکٹ ایکشن لینے کی زورت ہے اور ریکویسٹ کرتا ہوں جنرل پابلک سے پیرنٹس سے یہ صرف ڈیوٹی پولیس اور ایڈمیسٹریشن کی نہیں ہے یہ ہر ایک انڈیجوال کی ڈیوٹی ہے اگر کسی لڑکی کے ساتھ گلت ہوتا ہے تو آپ کو آواز اٹھانے کی زورت ہے آپ کو کمپلینٹس کرنے کی زورت ہے تاکہ ہر ایک ہماری یہاں ماں بہن سیف رہے اور کشمیر سیف رہے باکہ تینکی